سنیتا دگلنے شیو کی مہیمہ گاہ کر آئے ہوئے شردھالوں کو منطر مگت کرتے ہوئے پندال بھکتی مہ کر دیا سماج میں چھوات چھوٹ کو ختم کرنے اور سمرد سماج کی ستھاپنا کے لیے دیش بھر میں 108 مہا یگے کرنے کا سنکلپ لیا ہے جس کے تحت کالا والی میں 82 مہا یگے کیا جا رہا ہے یہ بات شری گیتہ بھون میں کیا جا رہے 82 مہا یگے کے دوراندر سنت ہریوم مہاراج نے اپستیت شردھالوں کا سمبودیت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ دیش اور راستر کے نرمان کے لیے سب ہی کو اپنی جاتھی دھرم بھول کر ایک منچ پر آنا چاہیے جس کے لیے پریاس کیا جا رہے ہیں تب ہی ہمارا دیش خوشال ہوگا اور دیش کے جنتہ کھولے میں سانس لے سکے گی انہوں نے کہا کہ دیش میں ہندو دھرم کو لے کر لوگوں نے انیک پرکار کی برامتیاں پھیلا رکھی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ دیش کے سب ہی راجیوں میں مہا یگے کر رہے ہیں لوگوں کو مہا یگے میں بھاگ لے کر اپنے دھرم کے ساتھ چوڑنا چاہیے پروچن کے دوران سیوہ داروں دوارہ ساموہک طور پر آرتی کی گئی آیوجیت مہا یگے میں انسوچی جاتی ویت وکاہ سنگم کی چیئر پرسن سنیتا دگل نے مکھے یجمان کے طور پر شرکت کی اس سماروں میں ترپورا کے پورو ویدھائک سبل بھومک وشیش طور پر شرکت کرنے کانا والی پہنچے اٹھارہ نومبر سے جاری اس مہا یگے کا سما پڑھ ہوا جس میں شہر کے موسیز لوگوں نے سیوکت روپ سے آہو تھی ڈالی سنیتا دگل نے بتایا کہ ہندو دھرم کے لیے اس طرح کا مہا یگے کا آیوجن ہونا ایک بڑی اپراب دی ہے اس سما کے پر سنیتا دگل نے شیوکی مہی مہا گا کر آئے ہوئے شردھالوں کو منتر مکت قطع ہوئے پندال بھکتی مہے بنا دیا کانا والی سے ہی چانن سنگھ گرچر کی ریپورٹ موسیقی شتیم سیمہ شندرہ 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 موسیقی